اعوذ باللہ میں شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میرے عزیز بھائیو بہنوں بچوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسرائیل کی تریخی حقیقت بیان کروں گا کہ اسرائیل کی تریخی حقیقت کیا ہے بنی اسرائیل سے متعلق تریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت یہیع علیہ السلام بھی شامل ہے حضرت عبرہم علیہ السلام کے بڑے بیٹے حضرت اسمہ علیہ السلام تھے اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے خانہ کعبہ حضرت عبرہم علیہ السلام اور حضرت اسمہ علیہ السلام نے آج سے تقریبا چار ہزار سال قبل تمیر کیا تھا البتہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ پر سب سے پہلے حضرت آغم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقہ بیت المقدس میں بھی عبادت کا بنائی حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے مگر حج کے لیے وہ ہمیشہ مکہ مکرمہ میں واقعہ خانہ کعبہ میں جاتے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یقوب علیہ السلام تھے اسرائیل حضرت یقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل کے مینی ہے عبداللہ یا خدا کا بندہ بنی اسرائیل ان کے قبیلے کو کہا جاتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو مصر کے بادشاہ بنے بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے ان کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام سہرائے سنیائی کے علاقے میں پیدا ہوئے جو بعد میں فلسطین چلے گئے حضرت دعوت علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیوہیکل جالوت کو اللہ کی مصر سے علیل سے پتھر مار کر گرا دیا تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشن سے کر دی سول کے مرنے کے بعد حضرت دعوت علیہ السلام فلسطین کی بادشاہ بنے حضرت دعوت علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے اللہ سبحانہ تعالی نے ہوا جن اور ہر قسم کے جانور حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیئے تھے قبل مسیح 961 سے قبل مسیح 922 کے دوران حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے مسجد الاقصہ اسی جگہ تمیر کرائی جہاں حضرت ابراہم علیہ السلام نے عبادت کا تمیر کرائی تھی 856 قبل مسیح میں یہ ریاست دو حصوں میں تقسیم ہو گئی جنوبی علاقہ پر بابل کے لوگوں نے قبضہ کر کے عبادت کا مسمار کر دی اور بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کر اپنا گلاب بنا لیا اس کے سو سال بعد بنی اسرائیل واپسانے شروع ہوئے اور انہوں نے اپنی عبادت کا تعمیر کی مگر اس جگہ نہیں جہاں حضرت سلمان علیہ السلام نے عبادت کا بنوائی تھی 333 قبل مسیح میں سکندر آزم نے اسے یودان کی سلطرت میں شامل کر کے بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال دیا 165 قبل مسیح میں بنی اسرائیل نے بغاوت کر کے ایک یہودی سلطرت کی بنیاد رکھی سو سال بعد یہودی ریاست پر سلطرت روم کا قبضہ ہو گیا سترمی عیسوی میں یہودیوں نے بغاوت کی جسے شہنشاہ ڈانٹس نے کچل دیا اور یہودیوں کی عبادت کا کو مسمار کر کے انہیں وہاں سے نکال دیا روم کے بادشاہ جندیال 118 سے 118 ایسوی نے یہودیوں کو شروع میں بیت المقدس آنے کی اجازت دی لیکن بغاوت کرنے پر بیت المقدس کے شہر کو مکمل طور پر تباہ کر کے یہودیوں کو گناموں کے طور پر بیچ کر شہر بدر کر دیا اور ان کا واپس بیت المقدس آنا ممنوع قرار دے دیا اور ایسوی سے 624 ایسوی تک فلسطین پر ایرانیوں کی حکومت رہی اور بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے یہودیوں کو عبادت کرنے کے لیے کھلی چھٹی دے دی تھی مگر انہوں نے مسجدر اقصہ میں عبادت نہ کی اور عرب عیسائیوں پر بہت ظلم کیے ان کے بعد باز نتیبی حکومت آئی جس نے 636 ایسوی میں مذہبی پیشوا کے کہنے پر بغیر جانکے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محافظ اور آمن کا پیامبر قرار دے کر بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اقصہ کی تمہیر 649 ایسوی میں اس جگہ پر شروع کروائے جہاں پر حضرت سلمان علیہ السلام نے تمہیر کروائی تھی 636 سے 1918 ایسوی تک یعنی 1282 سال تک فلسطین پر جس میں ارتنپی شامل تھا مسلمانوں کی حکومت رہی ہے اس میں وہ عرصہ شامل نہیں ہے جس میں سلیپی یعنی عیسائیوں سے جنگے ہوئی اس وقت تک یہودیوں کو فلسطین سے باہر اٹھارہ سو سال ہو چکے تھے بنی عیسائی کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قدل کیا جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت ذکر علیہ السلام اور حضرت یہیہ علیہ السلام بھی شامل ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کے کسی ساتھی کو سلیپ پر سولی پر چڑھا دیا اور تاریخ قواہ ہے کہ یہودیوں نے ہمیشہ ظلم ڈھائے ہیں چاہے دنڈبیوں یا چاہے خلقِ خدا آج بھی وہ یہی کر رہے ہیں میرے عزیز بھائیو بہن اور بچوں جو کچھ بھی میں نے آپ کو بیان کیا ہے یہ طریقی بہت ساری کتابوں کا حصہ ہے اور مزید اسلامی اور طریقی معلومات کے لیے ہمارے چند کا وزرزو کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کی فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ